چیرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے دنیا بر سے معروف لوگوں کی ملکاتیں ہو رہی تھی تو یہاں سعودی عرب بھی پیچھے نہ رہا سعودی عرب کی جانب سے عمران خان کی طرف بیجے گئے سفیر خیر خواہی کا پیغام لے کر آئے سینئر صحافی شہین صحبائی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے نواز شریح کی رہائی کے لیے عمران خان کو دس عرب ڈالر پیش کش کی گئی ہے تاہم عمران خان نے اس آفر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے شہین صحبائی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے اسلام آباد میں انتہائی پریشان کن خبریں چل رہی ہیں کہ سعودی سفیر نے عمران خان کو آفر کی ہے کہ وہ نواز شریف اور اس کے خاندان کو دوبارہ جدہ بیجنے پر رضا مند ہو گئے ہیں تو سعودی عرب دس عرب ڈالر دینے کو تیار ہے بہت سے ہلکے ان آر او کی آوازوں کی وجہ سے پریشان ہیں مجھے یقین ہے کہ عمران خان نے واضح مگر موظف انداز میں سعودی سفیر کی آفر مسترد کر دی ہے شہین صحبائی نے عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کوئی بھی ڈیل قبول نہ کریں کوئی چوری کا پیسہ واپس لے کر آئیں واضح رہے کہ سعودی سفیر نے دو روز قبل عمران خان سے بنی گالا میں ملاقات کی تھی اور انہیں انتخابات میں کامیابی پر مبارک بات دی جبکہ سعودی سفیر کی جانب سے ایک عرب ڈالر کی امداد بھی پاکستان کو دی گئی ہے اور خبریں گرم ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے ذر مبادلہ زخائر میں ایک عرب ڈالر دینے سے ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے دوسری جانب نواز شریف کو اڈیالا جیل سے پامز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے شوکر جوید کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا پاکستان میں بھی اچھا علاج ہو سکتا ہے